اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیل بوٹم پلازو کی کٹنگ کا طریقہ شیئر کروں گی وہ بھی بہت ہی آسان جو اس سے پہلے یوٹیوب پر تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا سب ہی انچی ٹیپ کے ساتھ بتاتے ہیں یہاں سے اتنی انچ یہاں سے اتنی انچ رکھ لیں تو اکثر سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں یہاں تک سائز رکھوں گی یہ نیچے والا بورڈر جو ہے وہ چھوڑ دوں گی اس لئے پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ میں اتنا ہی کٹائی کرنے جا رہی ہوں یہ ایکسٹرا بورڈر ہے اس کا فیبریک میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گی یہ دیکھیں اس کی آسان یہاں سے بھی کافی کھلا ہے بالکل بھی ٹائٹ نہیں آئے گا لون فیبریک ہے اور لچک والا ہے تقریبا جتنی بھی سمارٹ لڑکے ہیں ان کو یہ سائز کافی زیادہ فٹ آئے گا اگر بہت زیادہ ہیلتھی ہیں تو وہ اپنی حساب سے پھر اس کو تھوڑا کھلا رکھ سکتی ہیں تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آئرن کر کے ف دبل فولڈ کر لیا ہے کنی والی سائٹ میری طرف کو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دبل فولڈ کیا ہے چار پیسیز ہیں اوپر تلیں یہ کنی والی سائٹ ہے اس طرف ہم نے آسان بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اوپر سے اس کا سائز لیتے ہوئے دو انچ ہم نے نشان لگا کر سیدھی لائن لگا لینی ہے یہ جو دو انچ ہم نے سیدھی لائن لگانی ہے یہ ہمارا الاسٹک کے لیے ہے اس میں ہم الاسٹک ڈالتی ہیں اس کو دبل فولڈ کر لینا ہے باقی نیچے ہماری ٹوٹل لیندھ ہے ٹوٹل لیندھ ہماری اس وقت تھرٹی سیکس انچ ہے یہ ٹوٹل میرے پاس تھرٹی سیکس انچ ہے مجھے تھرٹی ایٹ انچ پلازو تیار چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے کے نیچے کی طرف بارڈر لگا ہے اس لئے میں نے اس کو ایکسٹران رکھا ہے اگر آپ سپل بنا رہے ہیں تو آپ اپنے سائز کے مطابق رکھیں گے اگر آپ کا تھرٹی سیکس انچ لیندھ ہوتی ہے تو آپ دو انچ زیادہ رکھ لیں گے اگر تھرٹی ایٹ ہوتی ہے تو پھر بھی آپ دو انچ زیادہ کر کے اس کو چالیس کر لیں گے یہاں آسن کا میں نے پندرہ انچ پر نشان لگا لیا پندرہ انچ میں آسن تیار رکھوں گی دو انچ اوپر والا چھوڑ کے پندرہ میں نے رکھا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں سے اس کو میں نے پھر سے ایک بار فولڈ کر کے یہاں پر بھی نشان لگا لیا کہ یہ ہماری آسن کا نشان ہے ٹھیک ہے ابھی نیچے والا جو حصہ ہے یہ میرا ٹونٹی ٹو انچیز ہے اس کا ہاف کرنا ہے گیارہ انچ میں نے آپ کی جتنی بھی ٹوٹل لیندھ ہو آپ اس طرح سے ہاف کریں گے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے اتنا ہی آپ سائز رکھیں آپ نے اپنے مطابق سائز رکھنا ہے جتنا آپ کی ٹوٹل لیندھ ہوتی ہے تو ابھی یہاں سے جو میں نے درمیان کا نشان لگایا ہے یہاں پر ہمارا گٹنا آتا ہے ٹھیک ہے گٹنے سے میں نے ٹوٹل دس انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے گیارہ انچ اس طرح سے رکھ لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ ہاف انچ تو ہمارا سلائی میں آئے گا اس کو ڈبل فولڈ کیا تو ساڑھے پانچ انچ بنتا ہے تو ساڑھے پانچ انچ پر میں نے یہاں نشان لگایا ہے اور اسے اس طرح سے میں نے اس کو آسن کے نشان کے ساتھ اس طرح ملایا ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے میں نے پانچہ تیار چودہ انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے آدھا آدھا انچ دونوں طرف سے سلائیوں میں بھی جانا ہے تو پندرہ انچ ڈبل فولڈ کر کے اس طرح میں نے رکھ لیا ہے اور پندرہ انچ سے لائن لگاتے ہوئے وہیں درمیان والے نشان کے ساتھ اس کو ملا لینا ہے یہ سی دی سی کٹنگ ہے اس سے اتنی اچھی اور زبردر شیپ آ جاتی ہے پہنا ہوا آپ کو خودی بتائے گا کہ کتنی اچھی پرفیکٹ شیپ آئے گی اگر ہیلڈی ہیں وومن جو بنانا چاہ رہی ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے اس کو تھوڑا کھلا رکھ سکتی ہیں اب اس طرح سے اس کی میں نے کٹائی کر لینی ہے یہ ہماری کٹائی ہو گئی یہاں نیچے سے ابھی نیچے سے کیا کرنا ہے آپ نے بلکل سٹریٹ بھی نہیں رہنے دیکھنا ہاف انچ اوپر سے رکھتے ہوئے یہاں سے آپ نے ہلکی اسی گلائی کی شیپ دے لینے صرف ہاف انچ بہت زیادہ نہیں اس کی کٹائی میں بعد میں کروں گی ابھی نیچے سے ڈبل فولڈ ہے ٹھیک ہے اور اب بھی آپ کو میں اوپر آسن کے دلی بتا دیتی ہوں پہلے یہاں سے ڈبل فولڈ ہے یہاں سے آپ نے ڈیر ڈیر انچ تقریباً اس طرح سے دونوں سائٹوں سے کٹائی کرتے ہوئے ریب میں لے جانا ہے آسن کی طرف کو اس طرح ایک ہی بار میں کٹائی نہیں ضروری ہو جائے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر بگنرز ہے تو پیر ہلکی لکی شیپ دیتے ہوئے کٹائی کر سکتے ہیں دو تین بار میں بھی یہ دیکھے گا ابھی اس طرح سے ہمارے کچھ شیپ آئی ہے ابھی اس کی مکمل کٹنگ نہیں ہوئی یہ وہ سائٹ ہے میرے ہاتھ کی طرح جس طرف کو ہم نے اپنی آسن بنانی ہے ٹروزر کی ٹھیک ہے اب دوسری طرف اس طرح کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی شیپ ہماری اوپر سے صحیح سے سیدھی نہیں آرہی تو ہم نے اس کو تھوڑا سا سیدھا لے کے آنا ہے یہ سائٹ والی ہے سائٹ پیار ہم نے اس کو ہلکی سے سیدھا ہی شیپ میں رکھنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے آپ سائٹ سیدھی ہو گئی آپ آسن کی طرف سے بھی ہم نے ہلکی سے یہاں سے شیپ بنا لینی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اندر سے اوپر سے اچھا خاصا ڈیپ کر کے نیچے کو وہ گلائی دے کر نوک نکالیں ٹھیک ہے وہ صورت میں ہوتا ہے جب آپ نے بہت فٹ کوئی پلازو پینٹ پین نہیں ہو تو اگر آپ عام گرمی یوز کے لیے کھلا سا گرمیوں میں پیننا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح ہلکی سی شیپ دیں یہ زیادہ بیسٹ رہتی ہے اب نیچے سے میں نے جو ڈبل فوٹ تھا اس کی کٹائی کی اور یہاں سے اب ہاف انچ میں اس کا جو ہے شیپ دے لوں گی کٹائی کر کے تو تقریباً اب ہمارا جو پلازو بیل بوٹم ہے اس کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے کچھ اس طرح سے اور سٹیچنگ کے بعد کچھ اس طرح کی اس کی لوک آتی ہے اگر پھر بھی آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کومنٹ کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل تھرٹی ایٹ تیار ہوا ہے موسیقی